جماعت اسلامی بہت آگے تھی اور پیپس پارٹی تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پہ تھی وہاں اپنے آروں کے ذریعے سے نمبر بدلوا کے ریزلٹ جاری کروا دیئے گئے پھر اس کے پر بھی بس نہیں کی بلکہ ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دیں اور ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دے کر بھی چھ سات یونین کمیٹیاں ایسی تھی جماعت اسلامی جو جیت چکی تھی اس کو انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر شکست میں تبدیل کیا اور صرف جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی بھی دس بارہ کم از کم نشستیں ایسی تھی کہ جس پر انہوں نے ری کاؤنٹنگ کے ذریعے اور نتیجوں کی تبدیلی کے ذریعے قبضہ کر لیا اس کے باوجود ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے ہم الیکشن کمیشن گئے اور زمنی انتخاب جو گیارہ یو سیز کا رہتا تھا وہ فوراں ہو لیکن پیپس پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس کو بھی مینج کیا اور دو مہینے گزار دیئے دو مہینوں میں انہوں نے پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس کو بھی مینج کیا کہ کہا کہ اگر ری پولنگ ہوگی تو وہ تو اس لسٹ پر ہوگی جو بلدیاتی لسٹ ہوگی اور اگر زمنی انتخاب ہوگا تو وہ نئی لسٹ پر ہوگا اور اس لسٹ میں بھی انہوں نے خاص مخصوص علاقوں کے لوگوں کو انڈک کروا دیا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ہم نے اس کو بھی قبول کیا کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں الیکشن ہوا اور اس میں بھی الحمدللہ ہم گیارہ میں سے سات یونین کمیٹیاں جیت گئے ایک پی ٹی آئی جیت گئی لیکن انہوں نے قبضے کر کے اور آرو کے ذریعے نتیجے بدلوا کے ریزلٹ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی ہم اس کے اوپر بھی کورٹ میں گئے ہوئے اور الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے اب اس ساری دھاندلی بلکہ دھاندلا اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جو کچھ انہوں نے شبخون مارا ہے اس ساری صورتحال کے باوجود جب میر کا انتخاب اب پریبایا ہے تو پتہ چلا کہ اکثریت پھر بھی ان کو حاصل نہیں ہوئی پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کی اور ہم دونوں کے نمبر جو ریزرف سیٹس ہم نے جمع کرائی ہیں اس کے بعد ون نائنٹی تھری ہیں ایک سو اسی ووٹ چاہیئے کامیابی کے لیے ایک سو تیرانوے ہمارے پاس موجود ہیں پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی تعداد ایک سو سیتالیس اٹالیس ہے اور جس کو وہ کلیم کر رہے ہیں اگرچہ کہ ابھی پارٹیوں نے ان کی حمایت نہیں کی ہے دیگر پارٹیوں نے لیکن وہ اس کو بھی کلیم کر رہے ہیں تو وہ بھی جا کر ایک سو چھاسٹھ پیسٹھ بنتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ ایک سو چھاسٹھ کو ایک سو اسی وہ کیسے کریں گے اور ایک سو تیرانوے کو وہ کیسے روکیں گے نہ قانون میں کوئی چیز موجود ہیں نہ آئین میں کوئی چیز موجود ہیں نہ جمہوریت اس بات کو ڈیفائن کرتی ہے لیکن پھر بھی اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میر جیالہ ہوگا اور سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں میر تو جیالہ ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے بتائیں وہ کون سا طریقہ ہے جس کے مطابق پیپلز پارٹی اپنا جیالہ میر بنا سکتی ہے سوائے دھاندلی کے سوائے قبضے کے سوائے لوگوں کو خریدنے کے لاپتہ کرنے کے جبری طور پر ان کے گھروں پہ چھاپے مار کر لوگوں کو ادھر ادھر کرنے کے اور جیلوں میں ڈالنے کے یہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں جب نو مئی کے واقعات ہوئے تو لاہور میں جو واقعات ہوئے اس کی سب نے مضمت کی اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہم نے بھی کیا لیکن لاہور کے واقعات کو بنیاد بنا کر کراچی کا الیکشن کیوں یر غمال بنایا جا رہا ہے فوج کا نام استعمال کر کے ان کے ایکشنز کو استعمال کر کے کراچی میں شکون کیوں مارا جا رہا ہے اب اس وقت ہم نے جو پیٹیشن فائل کیے اس میں ہم نے آنریبل کورٹ سے یہ عرض کیا ہے کہ جب پندرہ جون کو انتخاب ہو رہا ہے اس وقت تک بھی صورتحال یہ ہے کہ چار پانچ چیئرمن نے حلف نہیں اٹھایا جیلوں میں موجود ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بمشکل حلف اٹھا سکے وہاں سے بھی گرفتاریاں ہوئیں کتنے وائس چیئرمن کی گرفتاریاں ہوئیں ہیں ایک معذور سیٹ کے اوپر اسکروٹنی کرانے کے لیے صدر ٹاؤن میں ایک آدمی پہنچا اس کو بھی گرفتار کروا لیا اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں صدر ٹاؤن کی صدر ٹاؤن میں آٹھ یوجین کمیٹیاں پی ٹاؤن نے جیتی ہیں تین یا چار پیپس پارٹی کی ہیں اور تیرہ کا ایوان ہے ایک ٹیل پی ہے اب انہوں نے کہا کہ جناب لادلوں کی یہ فرمائش ہے کہ صدر ٹاؤن پی پی کو چاہیے تو اس کے لیے انہوں نے پہلے تو دو بندے اندر کروا دی ہیں دیسرا اسکروٹنی میں پکڑوا دیا نومینیشن فائل ہو چکی ہیں جو ایکسرا سیٹ سے وہ آٹھ سیٹ ملنی ہے پی ٹی آئی کو اس طرح ان کی سیٹوں کی تعداد سولہ بننی ہے لیکن الیکشن کمیٹشن یعنی آرو کو استعمال کر کے پیپس پارٹی نے اسکروٹنی نہیں ہونے دی پولیس لگا دی چاروں طرف اور جو آنے لگا اس کو پکڑ لیا تو کون آئے گا یہ الیکشن ہو رہا ہے یہ مزاق ہو رہا ہے یہ جمہوریت کے نام پر یہ کلک مل رہے ہیں بدنمہ داغ بنی ہوئی ہے پیپس پارٹی اس پر جمہوریت پر اور منصوبے کیا ہیں کہ بلاول صاحب پاکستان کے وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں زداری صاحب اس لیے ان کی فرمائش ہے کہ کراچی کا میر جیالہ ہوگا چاہے تانون کو رون کرو آئین کو پامال کر کے ہو جمہوریت پر بدنمہ داغ بن کے ہو کرپشن کرو لوٹ مار کرو الیکشن کمیشن کو گھر کی لونڈی بناو ان کے غلاموں کا سرویہ الیکشن کمیشن کا پیپس پارٹی کے غلام بن کر الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے اور اس طرح سے اس پوری جمہوریت کا مزاق اڑا رہا ہے کوئی پوچھنے والا ہے اور جب لس شاہ ہوئی یاروں کی طرف سے صدر ٹاؤنٹی تو ان کے جو آٹھ لوگ تھے جن کو وہ کوئی انتخاب نہیں تھا تناسب کے ساتھ سیٹیں ملنی ہیں پروپوشنیٹ ہے تو آٹھ منتخب اور آٹھ نمائندے ان کے مزید آنے تھے اس لیسے